بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ یونٹ نمبر ون کا لیکچر نمبر ٹین لیں گے جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے آرٹیکل ورکنگ آف سکرو گیج تو بٹے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل میں نے آپ کو پوزٹیف زیرو اور ہیرر کے حوالے سے بتایا تھا لیکن کیسے سال کرنا ہے یہ نہیں بتایا تھا تو اس کو درہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی کہ مین سکیل کی زیرو والی لائن کے ساتھ جو سرکلر سکیل کی ڈیویجن کون سائٹ کر رہی ہے وہ ہے ایٹین ٹھیک ہے بٹا آپ ذرا ڈائیگرام پہ غور سے دیکھ لیں ایٹین ڈیویجن جو ہے آپ کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے مین سکیل کے زیرو کے ساتھ تو اب ہم اس کو طریقہ کار وہی پہلے والا ہے کہ این کو ہم لیس کاؤنٹ سے ملٹیپلائے کرائیں گے ایٹین ملٹیپلائے زیرو پنٹ زیرو ون تو آنسر آئے گا پلاس زیرو پنٹ ایٹین اتنا یہ آگے گیا ہے تو اس کا ملتی پاوسی ضرور ہے کریکشن کرتا ہے وقت اتنا ہی سب ٹریک کریں گے ٹھیک ہے بٹا اب بٹا آپ دیکھ لیں دوسری ڈائیگرام کو دوسری ڈائیگرام میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ سرکلر سکیل کا جو زیرو ہے وہ مین سکیل کے زیرو سے کروس کر کے اوپر چلا گیا ہے یعنی کتنی نائنٹی فائیو آپ کو سامنے ون ٹو ون میچ کرتے بھی نظر آ رہی ہے تو اس کا ملتی یہ فائیو ڈویجن اوپر چلا گیا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے سرکلر سکیل ڈویجن کو نائنٹی فائیو یعنی ہنڈرڈ میں سے نائنٹی فائیو کو ہم سب ٹریک کر دیں گے کیونکہ فائیو ڈویجن ہی تو جسٹ اوپر ہو گیا ہے ہنڈر میں سے نائنٹی فائیو کو سب ٹریک کیا فائیو آنسر آ گیا ہمارے پاس اب سرکلر سکیل ریڈنگ لینے کا طریقہ کار وہی ان ملٹیپلائے لسی فائیو ملٹیپلائے 0.01 آنسر آ گیا مائنس 0.05 کیونکہ یہ اوپر گیا تھا اس لئے مائنس لکھا ہم نے تو جتنا پیچھے رہ گیا ہے یہ ریڈنگ سے تو اتنا ہی اس میں ایڈ کر دیا جائے گا کریکٹ کرنے کے لئے اچھا بٹا اب ذرہ اس کو دیکھ لیں کہ زیرو ایرر آپ نے دیکھنی ہے اور پلس اگزامپل دیکھنی ہے آپ نے تو اس کے لئے بٹا آپ کو میں ابھی ڈائیگرام شو کر رہا ہوں یہ ذرا میرے پیچھے ڈائیگرام دیکھ لی جائے گا تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے زیرو ایرر کی ڈائیگرام الگ ہے سرکلر سکیل کی جو ڈویجن آپ کو ون ٹو ون میچ نظر آ رہی ہے وہ انڈیکس لائن کے ساتھ ٹونٹی فور والڈیوجن ہے تو آپ کیا کریں گے اس ٹونٹی فور کو لیس کاؤنٹ سے ملٹیپلائے کرائیں گے اور پلس زیرو پانڈ ٹو فور میلی میٹر میں انصر آ جائے گا اتنا آگے ہے تو اتنا ہی سب ٹریک کرنا پڑے گا ریڈنگ دیکھیں تو آپ ذرا آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا یہاں میرے بیک پر آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی کہ صرف مین سکیل کی ایک چھوٹی سی زیرو کے بعد لائن نظر آ رہی اس لئے ہم ون میلی میٹر لگ دیں گے سرگل سکیل کی ڈیویجن جس کو ہم این سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں جو انڈیکس لائن کی ساتھ ون ٹو این میچ کر رہی ہے وہ ایٹی فائیڈ دیویجن ہے وہی طریقہ کار ہے ایٹی فائیڈ کو لیس کاؤنٹ سے ملٹیپلائے کروائیں گے اور زیرو پنٹ ایٹ فائیڈ میلی میٹر آ جائے گا اوبزرڈ او ڈی مطلب اوبزرڈ ڈائی میٹر تو یہ پیچھے آپ کو میں نے بتایا بھی تھا مین سکیل کی ریٹنگ کے اندر سرکل سکیل کی ریٹنگ کو ایڈ کریں گے ون کے اندر جو ہے پوائنٹ ایٹ فائیڈ کو ایڈ کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس آ جائے گا ون پوائنٹ ایٹ فائیڈ ٹھیک ہے میلی میٹر مائنس ہوتا ہے آپ جانتے ہیں تو مائنس کرنے کے بعد زیرو پنٹ ایٹ فائیڈ میں سے ہمارے پاس آنسر آئے گا ون پنٹ سیکس ون میلی میٹر آئی ہوبی انڈرسٹینڈ بٹا کر پھر بھی آپ کو کوئی کیوری ہو یا کوئی کسچن ہو تو آپ مثلا ڈسکس کر سکتے